سینٹفیک بیسٹ خومپیٹی چینل پر آپ سبی کا سواکت ہے آج ہم بات کریں گے ایک ایسے پرڈاکٹیوے بارے میں ایک ایسے ہیلتھ ٹونک کے بارے میں جس کا نام ہے جنکی گو بائی لوبا اور اس کے ہم دونوں پکش کی بات کریں گے کہ اس کے فائدے کتنے ہیں اور اس کے نقصان کتنے ہیں یہ جو چینل بنایا ہے ہی آپ کی اسی چیز کو جاننے کے لیے ہے کہ آپ کو ہر جگہ سے اس کے کچھ فائدے ہی جاننے کو ملتے ہیں کہ یہ ہیلتھ ٹونک یہ کر دیتا ہے یہ کر دیتا ہے پر آپ کو کبھی بھی سائل ایفیکٹس کے بارے میں جان کر ہی نہیں دی جاتی ہے تو اس چینل پر ہم اوبرال انفرمیشن لے کے آتے ہیں جو سائنس بیسٹ ہوتی ہے اور سرچ بیسٹ ہوتی ہے اپنی بنائی بات ہم اس چینل پر نہیں کرتے ہیں تو اس کے ہم یوزر بھی پتا کریں گے اور سائل ایفیکٹ بھی بتا کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو تعالیم کہ جنکی گو بائی لوبا ایک طرح کا ہیلتھ ٹونک ہے یہ کسی بھی بماری کو ٹھیک نہیں کرتا ہے یہ آپ کے لئے جاننا سب سے جاری جروری ہے ہر ایک بماری کے اندر یہ ہیلتھ کر دیتا ہے اگر آپ بولو گے کہ جنکی گو بائی لوبا سے جو کان کے اندر آواجے سنتی ہو بلکل ٹھیک ہی ہو جائیں گی ایسا پوسیبل نہیں ہے ایمپروومنٹ ہوگی یہ چیز آپ کو ہر ایک ہیلتھ ٹونک کے بارے میں سب سے پہلے سمجھنی ہوگی کئی لوگ سوچتے ہیں کہ ایڈوٹائزمنٹ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو بلکل ٹھیکی کر دیتا ہے ایسا نہیں ہے کسی بھی ہیلتھ ٹونک کے بارے میں یہ بات بولنا غلط ہے ایسا نہیں ہوتا ہے سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ جنکی گو بائی لوبا کام کیسے کرتا ہے جن نائٹرک آکسائیڈ میکنیزم کے تھو کام کرتا ہے نائٹرک آکسائیڈ میکنیزم کیا ہوتا ہے خون کی نسیں بڑھتی عمر کے ساتھ جب کسی بمارک ساتھ بندوں نے لگی جاتی ہیں ٹائٹوں نے لگی جاتی ہیں اس کی وجہ سے جس حصے کی طرف وہ جا رہے ہیں وہاں پہ خون کی کمی ہو جاتی ہے آکسین کی کمی ہو جاتی ہے تو جنکی گو بائی لوبا ہے خون کی نسوں کو کھول دیتا ہے جیدہ کھلی ہونے کی وجہ سے وہاں پہ بلڈ سپلائی جیدہ بڑھے گی اور وہاں پہ آکسین جالا پہنچے گی وہ حصہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا پر اس کے نقصان بھی ہے وہ ہم آبی لسکس کریں گے تو ساتھ میں یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے سب سے زیادہ یہ جن کیا جاتا ہے سیکسوال انرجی کو بڑھانے کے لیے یہ بڑھاتا بھی ہے پر پرمانیٹ ٹھیک نہیں کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے اور کیسے یہ سائلڈ ایفیکٹ ہوں گے اور کتنا ٹھیک کریں گے وہ بھی ہم آبی لسکس کریں گے دوسرا ہے ڈیمنشیا کے اندر جن کو بھولنے کی بماری ہے ان کے اندر یہ ایمپرویمنٹ کرتا ہے اگر وہ چاریس میلی گرام تک ہر رو یہ لیتے ہیں ٹینائٹس ہے جن کی کان میں سے آج جانے لگتی ہے ان کے اندر یہ ایمپرویمنٹ کرتا ہے آلزائیمر کے اندر یہ ایمپرویمنٹ کرتا ہے گلکومہ ہے آنکھوں کی بماری ہوتی ہے جس کے اندر ایک سو بیس میلی گرام تک اگر آٹھ ہفتوں تک ہم لیں گے تو کافی 40-50% تک improvement مل جاتی ہے ٹھیک نہیں ہوتا ٹھیک کرنے کے لیے میں پتہ کرنا ہوگا کس آنکھ کی بماری کے کارم کون سے ہے جیسے high BP سے گل کمہ ہو جاتا ہے تو BP کے لیے میں permanent treatment چلانا پڑے گا اگر سوچیں کہ یہ ٹھیک کر دے گا یہ صرف improvement کرے گا BP آپ نے ویسی چھوڑ دیا تو بماری ویسی ہی پھر سے واپس آ جائے گی تانگوں کے اندر پین اگر کسی کو کوئی بھی تانگ کے اندر کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے کسی خون کی ناڑی کے اندر بلوکج آ جاتی ہے بلوکج ہونے کی وجہ سے آگے تانگ کے نیچے اس بلوکج کے نیچے اس سے خون سپلائی میں ہو پاتا تو یہ جو اس کا رول ہے خون کی نسو کو کھولنے کا تو یہ خون کی نسو کو کچھ کھلا کر دیتا ہے جو جماب وہاں پہ ہے جو تھکا وہاں پہ جمع ہوئے ہو ویسی جمع رہتا ہے بس جو ناڑی بند ہوگی تو اس کو یہ کھول دیتا ہے تو اسے لیکٹین میں رہا ملتا ہے کینسر کے اندر یہ کچھ ریلیف دیتا ہے انزائٹی کو یہ کم بھی کرتا ہے جالہ لینے سے یہ بڑھا بھی دیتا ہے ملٹیپل سکلوروسس کے اندر بھی اس کا بہت بڑی ہے جو جائے تو ان بماریوں کے اندر امپروومنٹ ہے اگر آپ بولو گے ان کو ٹھیک کر دیتا ہے تو ٹھیک کسی کو نہیں کرے گا جو امپروومنٹ کرے گا پر اس کا پرمنٹ آپ کو علاہ جانا پڑے گا جیسے سیکشولئی انرجی کو بڑھانے کے لیے سٹیمنا بڑھانے کے لیے فیزیکلی تو یہ بڑھاتا ہے اس میں کوئی دو رہنیوں بڑھاتا کیسے ہے لنگ کی طرف ہے یہ خون کی سپلائیل کو بڑھا دیتا ہے یہ آپ کو ہی پتا ہے جیسے یہ لنگ میں خون زیادہ انٹر کرے گا اس کا سائز بھی بڑھا ہو جائے گا اریکشن بھی بڑھی آئے گی اس کے لئے سٹینڈگ بھی بڑھی آئے گی ٹیکھنیس بھی ٹھیک آئے گی پر اگر آپ کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ اور بھی بہت ساری بماریاں ہیں جس کی وجہ سے آپ کا سیکشوال ویکنس آتäre profitable اورئی تھی جیسے کی تیکسی سرون کامونgines کے لئے سیکشوال ویکنس ہو جاتی ہے جن کی کمردرت رہتی ہے ان کو بھی سیکشول ویکنس ہو جاتی ہے جن کو کوئی نہ کوئی بلڈ کے انتر انفیکشن رہتی ہے ان کو بھی سیکشوال ویکنس ہو جاتی ہے تو ان کا اگر آپ پرمینٹ علاج کرو گے نہیں تو یہ کتنے دیر تک بلڈ کی سپلائی بنائی رکھے گا ایسے آپ اوورائیڈ کر رہے ہو بماری کا علاج کرنی رہے ہو سیدھا سٹیمنا بڑھانے کے لیے یہ تو اپنا کام کرے گی تو ایسے بماری آپ ویسی چھوڑ دی ہے اور یہ سیکشل انرجی کو ایک بار ٹھیک کر دے گا پر اس کے بعد پرمینٹ خراب ہو جائے گا کیونکہ بماری آپ کی بڑھتی جاری ہے اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کارم کونسکونس سے جس کی بسے سیکشل سٹیمنا آپ کا لوہ رہا تھا تو وہ ویسی چھوڑ دی ہے تو یہ تو اپنا کام کر رہا ہے ایک دن یہ کون کی سپلائی کرنا بھی باڈی بند کر دے گی لنگوالے حصے کی طرح ٹائٹنس بھی چلے جائے گی اور بماری بھی آپ کی اتنی بڑھ جائے گی اس لیے بوتن کوئی بھی ایسے ہیلتھ ٹونک ایسے پرڈکٹ ہے بینہ بماری کے جانکاری بھی نہیں کھانا چاہیے ہاں اگر بماری کے آپ علاج لے رہے ہو ساتھ میں ساتھ میں جن کی وہ بائی لوبا لے رہے ہو تو بہت بڑی ہے ٹریٹمنٹ ہے ہمیشہ یہی پرمنٹ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جو کرنا چاہیے اب کیا ہوتا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے جادہ لینے کے کیا نقصان ہے اس کے جادہ لینے سے کہیں بھی شریر کے حصے میں سے خون چلنا شروع ہو سکتا ہے جیسے پیڑ کے کوئی حصے میں سے خون چلنا شروع ہو سکتا ہے برین کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی نس سے کوئی خون کی لیگج ہو سکتی ہے نس پڑ سکتی ہے یہ اس کے انٹرنل بلیڈنگ ہونا اس کے نقصان ہے ریسٹ لیسنیس ہے انزائٹی کو یہ ایک بار تھوڑا سا کم کرتا ہے پر جادہ لینے کی وجہ سے یہ بڑھا بھی دیتا ہے کیونکہ خون کا دورہ یہ بڑھاتا ہے دماغ کی طرف ڈیلیا ہو جاتا ہے بار بار ہیموریجک شوک ہو جاتا ہے کبھی بھی دماغ کے اندر کوئی بھی نس پڑ سکتی ہے اس کی جیادہ مطرہ لینے سے تو یہ دیا لکھنا ہے انٹی کوگلنٹ خون پتلا کرنے والی میڈیسن کھا رہے ہیں لوگ ایسپیرین آئے ہرڈ کے مریجا ان کو یہ بلکل نہیں لینا چاہیے کیونکہ ان کے اندر خون کی نسیں فڑ سکتی ہیں باڈی کے کسی بھی حصے میں ان کو یہ استعمال بلکل نہیں کرنا چاہیے ڈیائپٹیز والوں کو بھی یہ اسی لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے ان کو گینگرین ہے اور ایسی بہت ساری فنڈیشن ہے آ سکتی ہیں تو اس کے یہ سارے سائیڈ فیکٹ ہیں یہ فائدے بھی ہیں سائیڈ فیکٹ بھی ہیں دونوں ایک جیسی ہیں ڈیائپٹیز اور ہرٹ والے پیشنٹ کو اس کی طرف نہیں جانا چاہیے اور جن کے پہلے سی دماغ میں کوئی نس پٹ رکھی تھی درانگو ہو گیا تھا پرالیسز ہو گیا تھا ان کو بھی یہ چیزیں نہیں لینی چاہیے تو یہ سارے اس کے فائدے ہیں یہ نقصان ہیں ہمیشہ اگر کسی بھی ہیلت پرڈپٹ سے فائدہ لینا ہو تو اس کا پانوہ نکس لائے آپ کو پتہ لگا کہ تیسٹی سٹرونڈ کام ہونے کی وجہ سے تو ساتھ میں جن کی گو بائیوبا لیں پر اس تیسٹی سٹرونڈ کام ہونے کی بھی دس بماری ہیں ان بماریوں کا علاج کریں ان بماریوں کا علاج ہو جائے گا تیسٹی سٹرونڈ بڑھ جائے گا اور سیکشو لائف آپ کی بڑیہ ہو جائے گی اور جن کی گو بائیوبا کا آپ کو بہت بڑیہ ریلٹ ملے گا جیسے ہر ایک بماری کے اندر ہی آپ کو اس کا پرمینٹ الائے بھونڈنا ہے ساتھ میں یہ لینا ہے پھر آپ پرمینٹ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو بھی ایسی سائنس بیرس سرچ بیرس ویڈیوز اچھی لگتی ہیں جان کر ہی اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل پر بنے رہیں نیچے سی ویڈیو کو چور ریڈ کلر کا بٹن دکھ رہا ہے اس کو پلک کر کے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں جو بیلک آئی تھی نہ اس کو دبا دیں تاکہ آپ تک ہر روز میری نئی ویڈیوز پہنٹی رہیں اس کے بنا ہی بہت ساری میری ویڈیوز ہیں میل ہیلتھ کی اوپر سیکشوال بیٹنس کے اوپر جو بہت ساری ایسی رسارچ بیسٹ ویڈیوز ہیں جو آپ کے لیے میں بناتا رہے تم ان کو بھی آپ دیکھئے اگر ایسا کوئی پیشنٹ آپ کے آس پاس ہے جس کو ایسی کوئی بماری ہے ایسی کوئی پرڈکٹ کو یوز کرنے جس کو سائیڈ ایفیکٹ ہوا ہے چاہے ہومیپیتھی ہے چاہے آئی ارمیدہ ہے تو وہ میرے سے کبھی بھی کسی ہی سمیں کنٹیکٹ کر سکتے ہیں